اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب کے I hope کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے so welcome back to my channel تو جی last vlog کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گھر پہ آئیں تھی میری جو بچی ہیں مطلب میری نن بڑی ولی تو بس میں نے آپ کے ساتھ last Sunday کا vlog شیئر کیا تھا اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں Tuesday کا vlog Monday کو میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تو بس جب گھر میں کوئی آتا ہے نا گیسٹ وگرہ تو زیادہ سی بات ہے پھر ایسی تھوڑا بہت مصروفیت ہو جاتی ہے اور پھر مطلب ویڈیو اگرہ زیادہ نہیں بن پاتی ہے تو بس یہ next day پھر میں کھانا وگرہ بنانے لگی تھی تو اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا کلیپ ریکارڈ کیا تھا میں نے کپڑے وگرہ واش کیے تھے تو میں کافے دنوں سے یہ سوچتی تھی کہ کپڑے دھولیتی ہوں مطلب کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو آپ مطلب مشین میں نہیں ڈالتے ہو جو ہاتھ سے دھونے والے ہوتے ہیں تو بس پھر اسمان کی بھی تھے تھوڑے بہت تو پھر بس میں نے آج صبح ہی ناشتے کے بعد جو ہے فوراں دھولی کیونکہ میں میشہ سوچتی ہوں کہ کھانے کے بعد دھونگی لیکن پھر ٹائم ہی نہیں مل پاتا تو بس پھر آج جلدی سے واش کر کے باہر ان کو جو ہے لٹکا دیا تھا اور پھر ابھی میں آگئی تھی گوشت ساف کرنے گوشت ساف کرنے میں مجھے بہتر ٹائم لگ جاتا ہے پتہ نہیں یہ سب کو تو اتنا ٹائم لگتا ہے کہ مجھے ہی لگ جاتا ہے چکن مجھے واش کرنے میں اتنا نہیں لگتا تو قربانی کا یہ گوشت ہے تو بس ہم لوگ چھوٹی میں نے کہا تھا کہ پیکٹس اگرہ بنا کر ان کے ایسی رکھ دو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ساہ سا جب جو پیکٹ چھوئے ہو تو اسے ساف سے نکالتے ہیں اتنے پیکٹی اور اتنے ہی ساف کر لیتے ہیں تو پہلے تو میں نے سارا اس کا مطلب جو چربی وغیرہ نکلتی ہے نا وہ ساف کیا سٹینر میں تاکہ ایکسس جو اس کا سارا پانی ہے وہ بھی نکل جائے تو بس ابھی یہاں پہ یہ ریان ہے اور یہ باجی کا بیٹا ہے اور بس ابھی یہ بھی کھیل رہا تھا یہاں پہ تو اس کی گاڑی خس کی تھی تو مجھے کہا رہا تھا یہ نکال دیں تو بس پھر اس نے خود کھڑے ہو کے جو ہے نا اس کو نکال لیا تھا واپس ابھی بس میں یہاں پہ کچن میں جو پیاز وغیرہ اور انٹرمارٹر ہے وہ سب کچھ کٹ کر رہی تھی کیونکہ ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا ناشتہ وغیرہ ہم لوگوں نے صبح ہی کر لیا تھا صبح کے ٹائم مطلب لیٹ ہی کیا تھا تقریباً گیارہ تو بج گئے تھے گیارہ بارہ بجے لیٹ ہی ناشتہ ہو رہا ہے آج کیونکہ چھوٹیاں ہیں نا تو سب لیٹ اٹھتے ہیں اور رات کو بھی لیٹ سوتے ہیں تو پھر زبار آم سے اٹھتے ہیں تو بس ناشتہ کے بعد پھر ناشتہ جو کچھن ہے وہ سارا صاف کر کے پھر یہاں پہ کھانے کے تیاری کر رہی تھی میں اور ابھی چھوٹی میں مجھے کہتی ہیں کہ نا آج آلو گوشٹ بنا لو تو پھر کیونکہ ایک دن پہلے ہم لوگوں نے دال بنا لی تھی تو باجی کہتی ہیں کہ نا دال بنا لو تو پھر دال بنائی تھی ان کے کہنے پہ اور پھر آج چھوٹی میں کہتی ہیں کہ آلو گوشٹ بنا لو اچھا یہاں پہ نا میں نے ابھی عثمان کو جو ہے فروٹ فکرہ دیدیا تھا کھانے کے لیے تو بس ابھی آپ اس کو میں نے پانی دیا تھا ساتھی اور اچھا یہ جو آج میں آلو گوشٹ نانے لگیوں بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ ریسپی آپ لوگ اس طرح سے دیجئے گا تو میں بھی آپ کو دکھارتی کہ جو مطلب ہی جو ہم جس سے میکسنگ وغیرہ کرتے ہیں کوکنگ ٹائم پہ یہ چمچ میں نے ایک پورا لیا تھا تو ورنہ میں نوملی دو چمچ بھی لے لیتی ہوں لیکن کیونکہ گوشٹ میں اس کا اپنا بھی جو چکنا ہی ہوتی ہے اس سے بھی آئل کافی نکل آتا ہے تو اس لئے میں نے زیادہ آئل نہیں ہی لے رہی ہوں گوشٹ میں تو میں نے صرف ایک چمچ لیا تھا اور یہاں پہ لیسنا درگ بھی چھیل لیا تھا تاکہ اس کو گرائنڈ کر لوں میں اچھا اس کو بھی بڑے بیسے سے مطلب گرائنڈ ہو جگا آپ کو چاپ وغیرہ کرنے کی سیپرٹ یا اس کو مطلب کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو ابھی یہاں پہ میں نے پہلے پیاس لے لیتی اچھا گوشٹوں میں نے لیا تھا وہ کلو ہے تقریباً کلو ہی ہے اور جو میں نے صاف کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں نے پہلے پیاس کو جو ہے اچھے سے نا گولڈن براؤن کلر کر لیا تھا اور اس کو میں نے سیپرٹ کر لیا تھا مطلب آئل میں سے نکال لیا تھا اسی آئل میں میں نے ڈال دیا تھا گوشٹ اس کو میں فرائے کرنے لگ گئی تھی اچھا میں نے یہ بیٹ میں کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کیا تھا تو میں نے اس میں ساتھی نا سپائسیز بھی ڈال دی کیونکہ اس ٹائم پہ نے میری ممہ کی کال بھی آگئی تھی سیم فون پہ تو بس پھر میں نے ان کی فون جو ہے ان کا فون رٹائن کیا تھا بات وغیرہ کر دی تھی مطلب میری ایک دن پہلے بھی ان سے بات نہیں تھی ہوئی تو ٹائم نہیں تھا ملا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو بھی بات کر لیتی ہوں اور بس پھر ان سے بات کر رہی تھی نا تو میں کوئی ویڈیو نہیں ریکارڈ کر پائی تھی تو پھر خیر بس میں نے پھر یہاں پہ سپائسیز ڈال دی تھی سپائسیز میں میں نے اس میں لال مرچ پاوڈر اور حلدی زیرہ دھنیا پاوڈر کسی کالی مرچ اور نمک اور بس جو کھر کی بیسک مسائلہ ہوتے ہیں سارے وہ ڈالے تھے کچھ ایکسٹرا نہیں تھا ڈالا بس یہ ڈالنے کے بعد اچھا میں نے سائٹ پہ نا بلینڈر میں جو میں نے پیاز کیا تھا نا گولڈن براؤن اس کے ساتھ نے میں نے جو لیسن ادرگ جو میں نے سائٹ پہ کٹ کر کے رکھا تو میں نے وہ بھی ڈال دیا لیسن ادرگ بھی نے تھوڑا سا گولڈن کلر آ گیا تو اس پر میں نے پیاز کے ساتھ وہ بھی گرائنڈ کر لیا تو ٹماتر بھی ساتھی جال کے گرائنڈ کر لیا تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ بھوننے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ مطلب ٹماتر کھڑے کھڑے لگیں گے وہ بھی ساتھی بلینڈ ہو جائیں گے تو ابھی یہاں میں نے صرف جو گوشت ہے اس کو آئل میں مسالوں کے ساتھ بڑے اچھے سے بھنائی کی تھی کوئی اس میں بیاس ٹماتر یا لسن ادرگ کا پیسٹ میں نے نہیں تھا اٹکیا صرف مسالوں کے ساتھ اس کی بھنائی اتنی اچھی یہ کرنی ہے آپ نے کہ آئل اچھے سے سیپرٹ کر دینا اس کے بعد بس میں نے اس میں جو پیسٹ وہ ڈال دیا اور بھنائی کی ہری میچے دو تین ڈال دی اور آلو ڈال کے میں نے اس کو پریشر لگا دیا تھا پانی ڈال کے تو بس ابھی یہاں پہ جب تک پریشر لگا ہوا تھا میں آگئی تھی باہر اور یہ سامنے واس جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ نیا واس لیا تھا اور بس یہ یہاں پہ ایجسٹیبل نہیں ہے مطلب بار بار جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس کو چینج کر دیں تو اب دیکھیں کب تک آپ کو یہ اس مطلب ولوگ میں دیکھنے کو ملتا ہے ابھی بس یہاں پہ میں چینج کرنے لگی تھی اور یہ جو اب ڈریس دیکھ رہے ہو نا یہ میں نے آن لائن بائی کیا تھا اور ٹھری پیس سوٹ تھا یہ لون کا اور اس کے سائٹ پی جو دوبٹہ رکھا ہوئی شفون کا اس کے ساتھ کیے والا تھا اور یہ بہت پیارا سا سوٹا اور بہت ہی کمپوٹیبل ہے اور بہت سمپل سا سٹیچنگ ہے اس کی تو بس ابھی یہاں پہ میں شاور وغیرہ لے کے آگئی تھی میں نے پریشر لگا کے میں گئی تھی اور بس پھر واپس آئیوں تو میں گوشت اور آلو جو ہیں وہ دونوں گل چکے بھی بس یہاں پہ میں آپ کو اس کی نا فائنل لوگ دکھا رہی تھی کہ گوشت جو ہے نا وہ بالکل گل چکے اور آلو بھی گل چکے تھے تو بس ابھی یہاں پہ جتنا مجھے شوربہ رکھنا تھا میں نے تھوڑا سو سکوٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں میں نے اس میں تھوڑا سی قصوری میں تھی ڈال دیا اس سے بڑا اچھا فلیور آ جاتا ہے تو بس آج کا جو بڑا کو بہت چھوٹا سا آپ لوگ ضرور انڈ تک دیکھ لیجئے گا چھوٹا سا یہ ہے میں مطلب تھوڑا بہت بزی ہوں تو بس اسی لئے جو ہے نا زادہ ویڈیو ریکارڈ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور بس یہ بھی رات کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بجے کا ہم لوگ باہر گئے تھے آئیسکریم وگرہ کھانے تو واپس آیا نا شام کو کیونکہ صبح لیٹ ناشتا ہوا شام کو لیٹ کھانا ہوا تو پھر اس ٹائم جو ہے نا جاکے بچوں کو بھوک لگی تھی تو میں نے سوچھا چلو میں یہ بریڈ ٹوست بنا دیتی ہوں فرنچ ٹوست اور اسمان کے لیے بھی بنا لوں گی وہ بھی بڑے شوق سے کھا لیتا ہے تو بس بھی یہاں پہ بچوں کے لیے میں بنا رہی تھی اور سائٹ پہ نا یاپ چینی آپ کو میں دکھا رہی تھی اس میں اتنی زیادہ چونٹیاں لگی تھی مطلب بند پیکٹ میں بھی چونٹیاں لگ جاتی ہیں تو میں نے یہ ٹرے نکال کے رکھی بھی تھی دوپ میں لیکن آج دوپ بھی صحیح سے نے نکلی تو بس اس لئے چونٹیاں جو ہیں وہ ساری اس کے اندر ہی رہ گئی اور نکلی نہیں اب دیکھیں میں نے چولے پہ رکھتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ مطلب نکلتی ہیں کہ نہیں تو خیر بس ابھی یہاں پہ فرنچ ٹوست بن گئے ہیں یہ بچوں کو دوں گی تو بس یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو لائک کر دیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا آپ سے ملوں گے انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں اللہ حافظ